اور جو لوگ اعتقاف نہ کر سکے وہ بھی اپنے وقت کا کچھ حصہ سالے کاموں کو چھوڑ کر کسی ایک گوشے میں دھر کے سب سے اندر بنے گوشے میں اللہ کو بیٹھ کر کچھ نہ کچھ وقت ضرور گزاریں یہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی طرح متوجہ ہونا جو ہے اس کے اپنے فائدے اور یہ انسان کی ضرورت ہوتی اگر مکمل دس دن کا اعتقاف کرنا نہ ملے تو آپ آخری تین دن بیٹھ جائیں لیکن وہ مسلون اعتقاف نہیں ہوگا اگر وہ نہ ہو تو آخری ایک دن بیٹھ جائیں اگر ایک دن نہیں تو چند گھنٹے کے لیے بیٹھ جائیں لیکن کچھ وقت تنہائی میں ضرور گزاریے عبادت کی حالت میں روزے کے ساتھ اب یہاں جو آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ عورتیں کہاں اعتقاف کریں مسجد میں کریں کہ گھر میں کریں تو بات یہ ہے کہ اعتقاف تو مسجد ہی میں ہے لیکن اگر کسی مسجد میں یا قریب میں کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں یعنی مسجد میں تو عموماً بعض وقت عورتوں کی نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تو اعتقاف کی جگہ کہاں ہوگی تو ایسی صورت میں پھر انسان بلکل نیکی سے محروم نہ رہے گھر میں بیٹھ جائے جہاں اس نے اپنی نماز کی جگہ گھر میں بنائی ہوئی ہے لیکن اصل اعتقاف جو مسنون ہے وہ جامع مسجد میں ہی ہوتا ہے گھر کی مسجد میں یا اس میں نہیں ہوتا اب اس میں آپ سوچ رہے ہوں کہ کنفیوجن ہوگی آپ کے اچھا یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اسی لئے بہت سوال اٹھتے ہیں اگر ایک بات آپ سمجھ لیں تو سارے کنفیوجن دور ہو جائیں ایک ہے آئیڈیل سیچوئیشن جو اصلی ہے اور وہ کیا ہے دس دن کا اعتقاف روزے کے ساتھ جامع مسجد کے اندر جس میں ساری شرائط پوری کی جائیں جو بھی بیان کی گئیں کہ باہر نہ جنازے کے لیے نہ کسی اور ضرورت کے لیے کہ مسلسل مستقل طور پر دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کرنے کی یعنی اس عالی درجے کی نیکی کی تو یا ہمت نہیں یا چانسز نہیں یا کوئی چواہیس ہی نہیں یا کوئی فسیلیٹی نہیں تو اس صورت میں آپ کیا کریں دن کم کر سکتے ہیں اگر کسی کو کوئی ایسا شرعی عزر ہے کہ روزہ نہیں رکھ رہا تو سوچتا ہے چلو میں ایک جگہ بیٹھ کے عبادت کرلوں مسجد میں نہیں تو گھر میں بیٹھ جائیں وہ پھر کیا ہے کنوینیس کا اتقاف ہے ٹھیک ہے تو کنوینیس میں تو پھر آپ ایک دن کا کر لیں گھر میں بیٹھ کے کر لیں کھانا بھی پکا لیں اور آ کے اپنی جگہ پہ بھی بیٹھ جائیں پھر وہ ایک دوسری صورت ہے تو اس فرق کو اگر آپ پہچان جائیں تو سارے مسئلہ حال ہو جائیں گے یا تو آپ وہ اتقاف کریں جو اصل اتقاف ہے جس کو اتقاف کہا گیا اور اگر وہ نہیں تو پھر جو چاہیں کریں جتنی دیر بھی کریں آپ اثر کے وقت کریں یا صبح کے وقت کریں جب بھی موقع ہو اصل میں فائدہ اس کا کیا ہے یکسوئی سے عبادت کرنا یہ اصل مقصد ہے